اسلام علیکم سپرینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس ڈ کلاسیفکیشن ڈ بیلز آف اکسچینج آج ہم جانیں گے بیلز آف اکسچینج کتی طرح کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بیلز آف اکسچینج کو اکسی سیاد کے لحاظ سے ڈیفرنٹ کلاسیز میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے اور وہ کلاسیز کون سی ہیں اس سے پہلے کہ ہم جانیں بیلز آف اکسچینج کیا ہوتا ہے ڈی provides ٹائپس ان Wik بútی بچ Carl của naughty ڈی ڈی عیائی پیپر کیWA بلڈ اختری جوس کی بھی ڈی کس ڈیBER ڈی ڈی سیلز ہم لوگوں نے کی ہیں چیزیں بیچی ہیں سیلز دو سران سے ہو سکتی ہیں یا سیلز جو کی جاتی ہیں اس کے لیے پیمنٹ اسی وقت وصول کر لی جاتی ہے جسے ہم اپنی کیشلز کہتے ہیں اس کے علاوہ ایسی سیلز جن کے لیے اسی وقت پیمنٹ وصول نہیں کی جاتی اور ہم اپنے کسٹمر کو ٹائم پیرٹ دے دیتے ہیں کہ فیوچر میں پیمنٹ کر دیں اب بلز اف ایکسچینج جو ہے وہ کریڈٹ سیلز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہ سیلز میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ بلز جو ہے وہ سیلر جو ہے وہ بل بنا کر ایک آگل سو ٹکڑا بنا کر بائر کو دیتا ہے بائر سے کہتا ہے کہ اس پہ سائن کرے بائر اس پہ سائن کرتا ہے اور ایکسپٹ کرتا ہے کہ وہ فیوچر میں پیمنٹ کرے گا اور سیلر اس بل کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور فیوچر میں جو ٹائم پیرٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے اس پہ وہ پیپر جو ہے بائر کو دکھا کر پیمنٹ وصول کر لیتا ہے اس طرح سے بلز اف ایکسچینج کو استعمال کیا جا سکتا ہے بلز اف ایکسچینج کی ٹائپ سیکھتے ہیں بلز اف ایکسچینج دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بلز اف ایکسچینج کو پیریٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہاں ہم نے لکھ لیا ڈیوائٹ کے جاتا ہے ٹائم کے لحاظ سے یا پیریٹ کے لحاظ سے بلز اف ایکسچینج کو ڈیفرنٹ اقسام میں اس کے علامہ بلز اف ایکسچینج کو اس استعمال ہوتا ہے اس کے لحاظ سے بھی بلز اف ایکچینج کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں پیریٹ کو کہ پیریٹ کے لحاظ سے بلز اف ایکچینج کو کتنی اقسام میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ڈیمانڈ بلز اف ایکچینج اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ٹرم بلز اف ایکچینج یعنی پیریٹ کے لحاظ سے بلز اف ایکچینج کو دو ٹائپس میں تقسیم کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے ہے demand bills of exchange demand bills of exchange میں کیا ہوتا ہے اس میں بل کو پے کرنے کے لئے کوئی fix rate نہیں ہوتی بل کا پے ہوتا ہے جب بھی holder جو بل جس کے پاس ہوتا ہے یعنی ہم لوگوں نے بتایا پہلے دیکھا ہم لوگوں نے جب سیلر ہوتا ہے وہ بل اپنے پاس رکھ لیتا ہے یعنی سیلر جو ہے وہ بل کا holder ہوتا ہے جب بل کا holder ہے وہ جب بھی لاکر وہ بل دے گا اور بل دکھائے گا بائر کو تو بائر نے اسی وقت وہ بل پے کرنا ہوگا اس کو ہم لوگ demand bills of exchange کہتے ہیں اس کے علاوہ ہے term bills of exchange term bills of exchange کیا ہوتا ہے اس میں fix rate ہوتی ہے مطلب اس کے لئے time period pre decided ہوتا ہے جب payment کرنی ہے اور وہ time period جو پہلے ہی decided ہوتا ہے اس کو ہم لوگ tenure کہتے ہیں یعنی اگر ہم لوگ کہہ لیتے ہیں سیل ہوئی ہیں ہم فرض کر رہے ہیں سیل کا case ہے اس کے علاوہ bills of exchange صرف سیل کے لئے استعمال نہیں ہوتا اس کے اور بھی uses ہیں ہم لوگوں نے سیل کی ہیں اور ہم لوگ کہہ دیتے ہیں payment جو ہے وہ 90 days کے اندر آپ کر دیں یعنی 90 days تک آپ کے باس time ہے تو اب 90 days جو ہے وہ ایک fix rate ہے bills of exchange کی اور وہ 90 days جو ہے وہ 90 days کے بعد payment ہر صورت ہو جانی چاہیے 90 days گزرنے کے بعد 90 days جو ہے وہ tenure کہلاتے ہیں تو bills of exchange کو دو اقسام میں bills of exchange کی دو اقسام ہیں ایک پیرٹ کے لحاظ سے اور دوسرا اوبجیک کے لحاظ سے اب جو پیرٹ کے لحاظ سے ہے اس میں سب سے پہلے ہے demand bills of exchange جس کی کوئی fix rate نہیں ہوتی اور دوسرا ہے term bills of exchange جس کے fix rate ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اوبجیک کے لحاظ سے bills of exchange کو کتنی اقسام میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے اوبجیک کے لحاظ سے bills of exchange کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں اور وہ کیا ہے اوبجیک ہم لوگ کہتے ہیں مقصد کو یا purpose کو use کو ہم لوگ اوبجیک کہتے ہیں bills of exchange استعمال کیا جاتا ہے پہلے نمبر پہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں trade bills کے لیے یعنی purchase یا sale جب بھی چیز خریدی جاتی ہے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے یا ہم لوگ جس وقت چیز sale کرتے ہیں اس وقت bills of exchange کو استعمال کیا جاتا ہے purchase کونسی اور sale کونسی purchases ہماری تمام credit purchases ان کے لیے اسی وقت ہم payment نہیں کرتے یا تمام ہماری credit sales ان تمام چیزوں کے لیے ہم لوگ bills of exchange کو استعمال کرتے ہیں اسے ہم لوگ trade bills کہتے ہیں اسے bills کو جو purchase اور sale کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتے ہیں accommodation bills accommodation bills کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ financially کسی کی help کرنے کے لیے accommodation bill استعمال کیا جاتا ہے یا ہم لوگ لکھ لیتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے financially help financial help کرنا کسی کی اب financial help کیسے کی جاتی ہے کسی کو amount ضرورت ہے کسی کو money ضرورت ہے تو ایک person جو money دینے والا ہے اور ایک person جو money لینے والا ہے یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں یہ person ہے جو کہتا ہے کہ میں پیسے دے دوں گا اور یہ person ہے جسے amount کی ضرورت ہے پھر کیا ہوگا یہ person جو amount دے رہا ہے اسے ثبوت کے طور پہ اپنے پاس کچھ چاہیے تو وہ ایک کاغذ ایک کاغذ کا ٹکڑہ لے گا اس کے اوپر سائی ڈیٹیل دکھے گا جو financial help کر رہا ہے financial کسی کو assist کر رہا ہے مدد کر رہا ہے کسی کو پیسے دے رہا ہے تو وہ کاغذ کے ٹکڑے پر سامام ڈیٹیل دکھے گا اور سائن کرے گا اس کاغذ کے ٹکڑے پر جس کو دے رہا ہے اس کے بھی signature لے گا اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے گا اور جب ٹائم پیرڈ جو ڈیسائیڈ ہوا ہوا ہے اس کے بعد وہ کاغذ کا ٹکڑا جس بلز اف ایک چینج کہتے ہیں یہ دکھا کے وہ اماؤنٹ وصول کر لے گا اس مقصد کے لیے جو بل استعمال ہوتا ہے بلز اف ایک چینج اسے ہم اکاموڈیشن بل کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں کلاسیفکیشن اف بلز اف ایک ایک لیے بلز اف ایک چینج کو دو ہسطوں میں کلاسیفائی بلز 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 وہ بلز کیا جس بلز بلز اب جو بلز بلز گنا دونوں جب ایک ی رہONA بلز بلز ایک ڈراؤ کرتا ہے دوسرا ایکسپٹ کرتا ہے اب ان کی کنٹری جو ہے وہ سیم ہوتی ہے ایسے بل کو ہم لوگ ان لینڈ بلز کہتے ہیں اب فورنڈ بلز وہ ہوتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ کنٹری انوالو ہوتی ہیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ ڈراؤر جو ہے وہ کسی ایک کنٹری کا پرسن ہے اور جو ڈرائی ہے جس پہ بلڈ را کیا جا رہا ہے وہ کسی ڈیفرنٹ کنٹری کا پرسن ہے اب بلز اف ایکسچینج کی کلاسیفیکیشن میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں بلز اف ایکسچینج کو دو حصوں میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ان لینڈ بلز جو اپنی کنٹری کے اندر جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اسی کنٹری کے اندر آپ بلز بناتے ہیں اور بل کو دوسرے پر ڈراؤ کرتے ہیں اور ایک وہ بل ہوتا ہے جس میں جو پارٹیز ہیں بلز کی دو وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں رہتی ہیں آج ہم نے سیکھا بلز اف ایکسچینج کیا ہوتا ہے بلز اف ایکسچینج کو دو حصوں میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ سمری دیکھ لیتے ہیں بلز اف ایکسچینج کی ٹائپس کی بلز اف ایکسچینج کی ٹائپس دو طرح کے ہوتے ہیں بلز اف ایکسچینج ایک پیریٹ کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے بلز اف ایکسچینج کو اور ایک اوبجیک کے لحاظ سے پیرٹ کے لحاظ سے ہم لوگ بلز gettin کو دو چسوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ بل جس کا تائم پیرٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے ٹائم بل جس کا تائم پیرٹ فکس ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بلز اف اکسچینج کو ابجک کے لحاظ سے ڈیوائٹ کرتے ہیں یعنی مقصد یا جس مقصد کے لیے وہ use کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک ہے تریڈ بل تریڈ بل وہ ہوتے ہیں جو سیل اور پرچیس کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہے اکوموڈیشن بلز اکوموڈیشن بلز وہ ہوتے ہیں جو کسی کو فائننشلی ہیلپ کرنے کے لئے کسی کی مالی امداد کرنے کے لئے جو استعمال کیے جاتے ہیں بلز ان کو اکوموڈیشن بلز کہا جاتا ہے تو آج ہم نے بلز او ایکسٹینج اس کی ٹائپ اور اس کی کلاسیفیکیشن سیکھی